نحمدو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر جن کو جنات کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے جس شخص نے خواب میں جن کو دیکھا جنوں کو جنات کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ سالش کریں گے اس کی تعبیر سالشی لوگوں سے دی جاتی ہے کہ یہ سالشی لوگوں کی سادش کا شکار ہوگا اور ان کے پروپیگنڈے کے اندر آ جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ خود جن بن گیا ہے یعنی اس کی شکل جنات جیسی ہے یا اپنے آپ کو وہ جنوں میں سے محسوس کر رہا ہے کہ میں جن ہوں یا جنات کی قوم اور برادری میں سے ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی سادش کرے گا کسی کے خلاف ساسی پلان بنائے گا جال بچھائے گا اور اس کے اندر وہ کامیاب بھی رہے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے گھر کے قریب کسی جن کو دیکھا کہ جن اس کے گھر کے قریب کھڑا ہے یا موجود ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نقصان پیش آ سکتا ہے یا اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی رسوائی کا شکار ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنات اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور کوئی اندر کار کردگی کام کر رہے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں چور اور اس کے دشمن داخل ہوں گے جو اس کو تکلیف اور نقصان پہنچائیں گے اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جن قرآن مجید پڑھا رہا ہے کسی کو قرآن مجید پڑھانے والا کاری صاحب جن ہے یا اس نے دیکھا کہ کوئی جن سے پڑھ رہا ہے یا خواب دیکھنے والا خود کسی ایسے کاری قرآن سے قرآن پڑھ رہا ہے سیکھ رہا ہے جو جن ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت ریاست وزارت عوضہ اور عفیسری کا اہل ہے تو اس کو یہ عوضہ ملے گا حکومت ملے گی سلطرت ملے گی کوئی سربراہی کوئی عفیسری مل سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو جنوں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھے جنوں کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھے خود تو اپنے آپ کو انسان محسوس کرتا ہے لیکن اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گھومنا زندگی کا گزران جنوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا وہ جنوں کا ساتھ ہی بنا ہوا ہے یا جن اس کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا جو رازدان ہوں گے صاحب و سر ہوں گے یعنی تقوینی راز اس دنیا کی قدرت کے راز جاننے والے ہوں گے یعنی گویا اللہ والے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جن کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی سفر درپیش ہوگا سمندری سفر یا بہری یا بری سفر کوئی بھی سفر اس کو پیش آ سکتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں جن کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا یا سنا کا اتقاب کرے گا یا چوری کرے گا یا شراب پیے گا یا بدات اور کفر و شرک کے مقامات پر مندروں میں گرجہ گھروں میں برائیوں کے اڈوں پر جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں جن کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی شوب داباز کو دیکھے گا جس طرح چوکوں میں چوراہوں میں کوئی شوب داباز لوگ مداری لوگ لوگوں کو کٹھا کر کے اپنا فن دکھا رہے ہوتے ہیں اور ان سے پیسہ بٹھوڑ رہے ہوتے ہیں کسی ایسے بندے کی یہ مجلس میں جائے گا اور اس کے کارنامے دیکھے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جن کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا مسلمانوں میں مسلمانوں کی جماعت اور گروہ میں تفریق اور جدہ ہی پیدا کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ جنات کو تبلیغ کر رہا ہے ان کو واضح و نصیحت کر رہا ہے اچھائی کا حکم دے رہا ہے برائی سے روک رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کہ اسلام کے پختہ اور مضبوط ہونے کے علامات و نشانی ہیں اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے کسی جنیا سے جن کی مادہ اور مونس سے نکاح کیا اس سے شادی کی خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی فاس کا فاجرہ عورت کے ساتھ ملوث ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی جنیا عورت سے شادی کی نکاح کیا تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی سیکنڈ ہینڈ سواری لے گا یعنی کوئی دوسری ایسی سواری لے گا جو پہلے کسی اور کے استعمال میں ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی جنیا عورت سے شادی کرتے ہوگا اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر حکومت وزارت عدی کائل ہے تو اس کو ریاست حکومت وزارت کوئی نہ کوئی عدہ ملے گا اور یہ بلند مقام بلند رتوے پر فائز ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا لیکن وہ بچہ انسان نہیں بلکہ جن ہے اور وہ اس کو جن جیسا جن کے بچوں جیسا محسوس کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کوئی گھٹیاں کمائے گا یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے پاس ایسا مال اور خزانہ آئے گا ہاتھ میں آئے گا جو مدفون ہوگا یعنی دفن شدہ خزانہ اس کو ملے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے جنوں کو پکڑ کے پیر سے باندھ ڈالا اور ان کی بیڑیاں ان کو بیڑیوں میں جکڑ ڈالا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی شہر پر حاکم اکمران بنے گا اور اس کو فتح کرے گا اور وہاں کے کافروں کو قید میں اور جیل میں ڈالے گا اسی طرح اگر کوئی نیکوکار بزرگ عالم دین آدمی خواب میں یہی دیکھے کہ اس نے جنوں کو پیروں سے پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر ڈالا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا یہ عالم دین یعنی ایک بزرگ متقی آدمی روزہ رکھ کر اپنی نفس کی خواہشات کو توڑے گا ان کو کاتے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں جن سے کشتی کرتے ہو اپنے آپ کو دیکھا اور اس کو بچھار دیا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا جنات کی شراطوں سے ان کے اثرات سے محفوظ رہے گا اور اگر کشتی میں جنات نے اس کو بچھار دیا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو سود خور ہے سود خوری کرے گا یا اس کو جنات کے طرف سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں جنات کے بادشاہوں کو دیکھا کہ وہ جنات کی بستی میں ہیں جنوں کے قوم اور برادری لوگوں میں ہیں اور وہاں ان کے بادشاہوں کو دیکھ رہے اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا دین کے بڑے علماء اکابرین بزرگان دین کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا اور ان سے ملاقات کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے جنات کے بادشاہوں کے ساتھ دوستی کی ہے تو اس کی تعبیر ایک تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو کاہن بنے گا یا اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کی زمانت اٹھائے گا زامن بنے گا یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی چور کا یا چوروں کا پیچھا کر کے ان سے ان کا چوری شدہ مال چھڑائے گا اور اگر کوئی یہی خواب دیکھے کہ اس نے جنات کے بادشاہوں سے دوستی کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گنہوں سے توبہ کرے گا یا یہ بچوں کو عدب سکھائے گا علم سکھائے گا استاذ بنے گا مدرس بنے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی دریا پر جنات کو دیکھا یا غسل خانوں وغیرہ کے اندر جنات کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان مردوں میں سے ہے جو عورتوں کے ساتھ چھڑ خانی کرتے ہیں جو عورتوں کے پیچھے باگتے ہیں یا اس کا تعلق ایسی عورتوں سے بنے گا جو عورتیں مردوں کو چھڑتی ہیں اور ان کو اپنے طرف مائل کرتی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جنات دیکھے اور اپنے گھر میں دیکھے کہ میرے گھر میں جنات ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے پڑوسی بڑے شریر قسم کے لوگ ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جنات کو دیکھے تو اس کے ایک تعبیر آگ سے بھی دی جاتی ہے کیونکہ ان کی پیدائش آگ سے ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں جن کو دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ کسی فائشہ رنڈی عورت سے تعلق بنائے گا یا کسی جھوٹے باز مکار دکھے باز آدمی سے اس کا واسطہ پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے گھر کے قریب جنات دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کرز ہے جو اس نے ابھی تک آدھا نہیں کیا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ جنات کو پڑھا رہا ہے یعنی وہ اس کے شاگرد جنات ہیں اور یہ ان کا مدرس استاد ٹیچر بنا ہوئے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی عہدہ کوئی منصب کوئی بہت بڑی وزارت اور کوئی بڑا عہدہ ملے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ ذکر کر رہا تھا اللہ اللہ کر رہا تھا تلاوت کر رہا تھا عبادت مسروف تھا اور شیطان اس کو جن اس کو چمٹ گیا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو دشمن کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اس کا دشمن اس کے خلاف ساجش کر رہا ہے لیکن اس کو اس ساجش کا علم نہیں